ایک بار درود پڑھوں تو ایک بار نام پہنچے سو بار درود پڑھوں تو سو بار میرا نام کو آن جائے آئے آئے جب اتنی بار حاضری دیں گے دنیا کا بھی تصدور ہے ہمارے گھر پر کوئی بار بار فقیر آئے نا ہم کیا کہتے ہیں یہ فقیر بار بار آتا ہے روز آتا ہے اس کا کام کر دو اس کی جھولی بھر دو تو جب میرا نام روز میرے آقا کی بارگاہ میں جائے گا فرشتہ روز پہنچائے گا کہ حضور آپ کا امتی ہے یہ اس کی والد کا نام ہے تو سبحان اللہ کبھی تو نبیہ بار فرمائیں گے نا کہ میرا امتی روز ہمیں یاد کرتا ہے چلو آج اس کی بگڑی بنا دیتے ہیں آج اس پر توجہ فرما دیتے ہیں اور سبحان اللہ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ ایک نظر پڑھنے کی دیر ہے بس کہتے ہیں شائر یاد رکھو اگر اچھ گئی ایک نظر بس ایک نظر اچھتے کی دیر ہے یاد رکھو اگر اچھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سمجھ آم بھر جائیں گے اے بنیلی کے تعددار امام عشق و محبت آلہ حضرت کہتے ہیں نا کئی لوگ ملتے ہیں پرچیاں بھی دیتے ہیں کہ بڑے پرابلمز ہیں بڑی ڈفکنٹیز ہیں جناب بہت بسیبت ہے بس لے حل نہیں ہو رہے کتیاں سلج گئی ہیں تو آلہ حضرت کیا خنصورت حل بتاتے ہیں سالیوشن بتاتے ہیں فرماتے ہیں قسمت میں لاغ پیچ ہوں سو بل ہزار کج کہتے قسمت میں بہت سارے بل پڑ گئے ہونا بہت ساری گتھیاں ملج گئی ہوں سالیوشن کیا ہے کہتے قسمت میں لاک پیچ ہوں سو بل ہزار کج آقا یہ ساری گتھی اک تیری سی تھی نظر کی ہے ایک نظر پڑنی ہے ساری مشکلیں آسان ہو جانی ہے تو درود پاک حاضری دربار رسول کا میرا نام پہنچانے کا ایک خنصورت ذریعہ ہے اب آپ کی مرضی ہے کتنی بار حاضری لگانی ہے کتنی بار نام پہنچانا ہے مبارک اور انہیں جو روزانہ سو بار دو سو بار تیٹ سو تیرہ بار درود پاک پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو یہ تو ہوئی بات عشق رسول کی اور عشق رسول تو ہمارے ایمان کی جان ہے نا آج جمعہ پڑھا لیں ہر جمعہ کے خطبے میں آپ ایک جمعہ تین بار سنتے نورمالی کیا ہے یاد آرہے یاد تو آرہے بگر ترجمہ نہیں پتا امام صاحب کہتا ہے نا اس کے معنی کیا ہے اس کا مینن یہ ہے کہ سن لو اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں جس کے دل میں پیارے آقا سے محبت نہیں اس کا ایمان ہی نہیں ہے کمپلین ہی نہیں ہوتا ایمان عشق رسول کے بغیر نبی پاک سے محبت یہ جان ایمان ہے آلہ حضرت کہتے ہیں نا جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو وہ درد کا مزا نازے دوا اٹھائے گی ٹھیک ہے اچھے ایک عشق رسول والی بات ہو گئی اب آؤ اقیدے والی بات اب اے ذرا بہت سے سوڑ جا گناہ لوگ کنفیوجن پہ لائیں تھا always talking wrong about something ٹھیک ہے